موسیقی اسلامور پولیس کے ایک ہزار اہلکار سیکیورٹی ڈیوٹی پر معامل کر دی گئے شہر اکارڈ کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے دوسرے کی شدید مخالفت سیاسی جماعتیں ایک ہو گئیں کراچی کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور طریقہ انصاف ایک پیچ پر آ گئے ہیں کراچی کی باری معاشی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے تینوں جماعتوں نے اختلافات بلائے تاک رکھتے ہوئے بل کر کام کرنے مشتر کا حکمت اپنی بنا کر آگے بڑھنے پاکستانی ٹیم اپنی پہلی ہننگز میڈے سے چھتی سنز بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلین نے اپنی پہلی ہننگز کا آغاز کیا تو پہلے ہی اوور میں اس کی ایک وکیٹ گر گئی تاہم انگلین کی ہننگز کی ابھی صرف پانچ اوور ہی مکمل ہوئے تھے کہ میچ بارش کی وجہ سے روکنا پڑا جوتی دنگی اختان تک دوبارہ جاری نہ ہو سکا ملک میں کرونا کا زور ٹھوٹ گیا کینسر اور اموالت میں مسلسل کمی ہونی لگی گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں محلک وارس نے سات افراد کی جان دے گی جبکہ چار سو اٹھاسی میں کیسز ریپورٹ ہوئے اب تک دو لاکھ انتر ازار ستاسی مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں اور آج ملک کے بشتر علاقوں میں موسم گو اور مرتوب رہے گا تاہم بلائے خیر پختون خوش شمال مشرقی پنجاب اسلامبار اور کشمیر کے ازلا میں تیز ہوا اور گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس کے علاوہ زین سندھ میں چند مقامات پر بارش کی توقع ہے موسیقی جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوگا اور دن انہی مسائل کے ہلکے نظر ہو جائے ہماری سیاسی روایہ ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے مگر اب کوئی عزام نہیں کوئی بحث نہیں کوئی بریکنگ نیوز نہیں کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جو آئے موسیقی 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 این کنن عدد منی ریگر کریون والی حیق کرنید مجل پاکنه انجاب شما حیق کرنید خسرے یک میک encaps treaties terحیخت جینن قناب شکریہ جن 최고 جینن موسیقی موسیقی جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا موسیقی 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 جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا موسیقی ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہو موسیقی اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جائے گا موسیقی ہماری سیاسی روایہ ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے مگر اب موسیقی کیونکہ میں رکھتا ہوں سبال کا اور مانگتا ہوں جبا دلیل کو موسیقی موسیقی ریش شرحہمس ڈ必وی خطرورتیุ موسیقی د صایب ڈ اللی پہ سورج ڈهیب ڈیو موسیقی 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 انتظار مznید موسیقی جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی جب چھاؤں دوپ میں بدلے گا ہماری طرف سے جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں اور اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں اب ایک ہی تو یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہ ہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرم جو ہے وہ سہارا ہے تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں موسیقی 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 جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہوگا موسیقی اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جائے گا موسیقی ہماری سیاسی روایہ ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے مگر اب موسیقی کوئی الزام نہیں کوئی بحث نہیں کیونکہ میں رکھتا ہوں سوال کا اور مانگتا ہوں جوال بلیل کو موسیقی 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 ملتیسی ملتیسی روی ترسل ملتیسی ملتیسی موسیقی جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی جب غریب کے گھر کا چولہ بجے گا موسیقی جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے موسیقی جب تعلیم اور روزگار عام آتمی کے لیے نایاب ہو جائے گا موسیقی تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا موسیقی 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 ہماری طرف سے جو ہے وہ نیک تمنائیں ہیں اور علا کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں اب ایک ہی تو یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہ ہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرونگ جو ہے وہ سہارا ہے تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس پر اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں موسیقی 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 جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی موسیقی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا موسیقی جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے موسیقی موسیقی جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا موسیقی تب میرے ملک کے ہر ایک کونے سے ایک ہی آواز آئے گی یہ تو ہوگا موسیقی 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 ہر نیا سورج پاکستان میں ایک نیا مسئلہ ساتھ لیے طلوع ہے موسیقی 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 اور دن انہی مسائل کے حل کے نظر ہو جائے گا موسیقی 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 جب چھاؤں دوپ میں بدلے گی موسیقی جب غریب کے گھر کا چولہ بھجے گا موسیقی جب انصاف ایک مشکل پہیلی بن جائے موسیقی موسیقی جب تعلیم اور روزگار عام آدمی کے لیے نایاب ہو جائے گا موسیقی 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 ہماری طرف سے جو ہے وہ نیک تمنائے ہیں اور اللہ کرے کہ آپ جو ہے وہ اس ملک کے جو دیگر چینلز ہیں اب ایک ہی تو اس یعنی ایک انڈیپینڈنٹ اور متحرک میڈیا جو ہے وہی تو اس وقت جمہوریت کا سب سے سٹرونگ جو ہے وہ سہرہ ہے تو اللہ کرے کہ آپ بھی اس میں اپنا جو ہے وہ کردار ادا کریں موسیقی 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 ہمیں اپنے دل و جان سے عزیز ہے مگر اب کوئی عظام نہیں کوئی بحث نہیں کوئی بریکنگ نیوز نہیں کیونکہ میں رکھتا ہوں سبال کا اور مانگتا ہوں جو بھائی جنین کو چود کامی forے زیادی ہمیں پاکستان اور مiele روی شامس ہمیں همزاكی برینجورا اور مزید خاتنی متحوربا سوال ہمیں لگر اسلام علیکم جیرین نیو سٹوڈیو میں میں ہوں نوشین تاریخ بلٹن کا آغاز کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیراعظم عمران خان نے اپنے چوٹر پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی مرشد کے لیے ایک اور خوشخبری ہے انہوں نے بتایا کہ جولائے میں بیرونی ممالک سے بجوائے جانے والا سرمایہ تاریخ میں سب سے زیادہ ہے وزیراعظم عمران خان نے اپنے چوٹر پیغام میں بتایا کہ بیرونی ممالک میں مقیم پاکستانیوں نے ماہ جولائے کے دوران دو ہزار ساس سو اٹھ سٹھ ملین ڈالرز پاکستان بجوائے یہ ماہ جون سے بارہ شارعہ دو فیصد اضافہ ہے جبکہ جولائے دو ہزار انیس سے چھتیس اشارعہ پانچ فیصد زیادہ ہے اور یہاں کو یہ بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ کا اجلاس دس نکاپی ایجنڈے پر قرن طلب کر لیا ہے اجلاس میں امرات اسرائیل مہاردے اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا کابینہ اجلاس میں ملکی سیاسی معاشی اور سلامتی امور پر غور ہوگا اور امرات اسرائیل مہاردے سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جائے گا وفاقی کابینہ کو حکومت کی دو سالہ کارکردگی پر مجموعی بریفنگ دی جائے گی ن آئی ایف ٹی کے ملازمین پر لازمی سرویس ایکٹ کے نفاظ میں توسیقی منظوری بھی کابینہ اجنڈے میں شامل ہے سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن اور سیکیورٹی ویپلس لیمیٹڈ ملازمین پر لازمی سرویس ایکٹ کے نفاظ میں توسیقی منظوری بھی متوقع ہے کابینہ کو بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈز کی تشکیل نو میں پیش رفت سے آگاہ کیا جائے گا سپریم کورٹ میں سرکاری ارازی پر بنائے گا پیٹرول پرمس لیس پر دینے سے مطالق کیس کی سامات ہوئی عدالت کی جانب سے این ایچ اے پر برہمی کا اظہار کیا گیا عدالت نے چار ہفتوں میں مطالقہ اداروں سے ریپورٹ طلب کر لی ہے سپریم کورٹ میں سرکاری ارازی پر پیٹرول پرمس لیس سے مطالق کیس کی سامات ہوئی سپریم کورٹ نے فاصلہ بات میں سرکاری ارازی پر بنائے گئے دو پیٹرول پرمس سے قبضہ واپس دینے کا حکم دے دیا ہے سامات کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے جسس قاضی امین نے کہا کہ این ایچ اے قانون سے بالتر نہیں اور نہ ہی یہ زمین این ایچ اے کو کاروبار یا دھندے کے لیے ملی ہے سرکاری زمین کے ساتھ مزاق کیا جا رہا ہے این ایچ اے تیس ہزار سارانہ قرائے پر پمس بنوا دیئے جسس اجازو حسن نے ریمارکس دیئے کہ سرکاری زمینوں کو کوڑیوں کے بھاہو دینے کے اجازت نہیں دے سکتے عدالت نے فیصلہ بات میں سرکاری ارازی پر بنائے گئے پیٹرول پمس سے مطالقہ اداروں سے چار ہفتوں میں ریپورٹ طلب کر لی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کوٹ میں نواز شریف کو مفرور کرا دینے کے خلاف درخواست پر سمات ہوئی عدالت نے آئندہ سمات پر نواز شریف کے وکیل کو زمانت کی حوالے سے وضاحت دینے کا حکم دے دیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے کوٹ رپورٹر عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن اپڈیٹ کیجئے گا بلکل آج اسلام آباد ہائی کوٹ میں نواز شریف کی جانب سے جو مفرور کرا دینے کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے دو رکنے بینچ جو کہ جسٹس اثر من اللہ اور جسٹس سامر خاروکر مشتمل بینچ ہے اس نے سمات کیا اور دورانے سمات آج دونوں جو جسٹس آئیبان انہوں نے اس حوالے سے اعتراضات اٹھا دیئے ہیں اور انہوں نے استفسار کیا ہے کہ نواز شریف کی جو زمانت ہے اس کا اس وقت کیا سکرٹس ہے آٹھ ہفتے کی اسلام آباد ہائی کوٹ کی جانب سے دی گئی سمات وہ تو اکسپائر ہو چکی ہے تو اس حسابتے جسٹسامر خاروکر نے کہا کہ اس حسابتے تو نواز شریف مفرور ہیں اور اس کا کیا سکرٹس ہے وکیل جہانگر جدون عدالت کو یہ بتائیں اس حوالے سے تفصیلاً آگاہ کریں اور اس کیس کی جو مزید کا روائی ہے وہ بیس اگست تک موفر کر دی گئی ہے اور عدالت نے یہ حکم دیا ہے کہ نواز شریف کے وکیل آئندہ سمات پر عدالت کو اس حوالے سے تحریری جواب اس حوالے سے جو جواب ہے وہ جمع کروائیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ توشہ خانہ ریفرنس پر بھی آپ سے کچھ دیر قبل سمات ہوئی ہے جس میں نواز شریف کے وکیل جانگر جدون ہی کی جانب سے وہاں یہ درپاس دائر کی گئی تھی کہ جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہے اس کو عدالت کے ہائی کوٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے اس میں کچھ کارروائی کی جائے جس کو آج عدالت نے احتساب عدالت نے منظور کر لیا ہے اور اس کی نواز شریف کو کس طرح ٹریٹ کیا جائے گا نواز شریف کو آیا کہ تمام جو نامزد ملزمان ہیں ان کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے گا یا ان کو کسپیشل ٹریٹمنٹ دیا جائے گا اس کا فیصلہ اسنانباد ہائی کوٹ کے بیس اگت کے فیصلے کے بعد بھی کچھ کیا جائے گا بہت شکریہ عبدالرحمن اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور یہاں شامل کریں گے آج کی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ اور آپ کو بتائیں گے کہ آج عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس پر سمات ہوئی جس میں عاصف علی ذرداری ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے علیہ آپ نے تمام شریف ملزمان پر فرد جن آیت کرنے کے لیے نوازی دمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے اس معاملے پر اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ آج عدالت اسلام آباد میں توشہ خانہ ریفرنس پر سمات ہوئی جس میں عاصف علی ذرداری ذاتی حیثیت میں پیش ہوئے علیہ آپ نے تمام شریف ملزمان پر فرد جن آیت کرنے کے لیے نوازی دمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے اس معاملے پر مزید بات کریں گے ہماری سینئے تذیرکار رس شمس سے جی رس شمس بتاہید ہے کہ آج کی سمات میں کن اہم پہلوں پر بات ہوئی جی رسید آج جو پیش بہت ہے بہت ہے حالی اہم پہلوں پر بات ہے آج کی تاریخ ملزمان پر بات ہے اہم پہلوں پر بات ہے آج کی جو سوڑی دیتر کی تاریخ ملزمان پر بات ہے جو ہم نے کشتے دنبا مری و نواب کی تشرید کے دیکھا جو ہلڑ بازی اور جو آپ پوزیشن سے درم سے رس شمس بے کی گئی ہے آج کی تشرید نہیں ہوا لیکن ججز کی جو رمات سے وہ یہ تھے کہ جو ہرڈر سسلی گئی ہیں جو ہرڈر سسلی گئی ہے لیکن کافی قدرے دیتر کا مری و نواب کی تشرید کے بارے جائے اب آج کی تشرید ہے ریفرنس کے قرف جو میں آپ کو برابط کر دوں کہ اچھا آپ شولہ صاحب کو آپ تاریخ سے دوابط کر دے جائیں تو وہ کو جیسے تھا کہ دو ہزار ساتھ میں یو سر راہزار گرانی نے جو موائی سے پورٹ گھاڑیا کی جو موائی اور وہ کو فتن دی گئی آفر زلدائی کو اور یہاں محمد دو آشیر کو اچھا اس میں جو ہزار ساتھ میں جو گھاڑیا موائی سے وہ اپنی ذاتو راہزار سے جو وہ ترزن سے انہوں نے موائی سے یو ہی سے اور لیبیا سے ان کو آج اپنے کی پسلی ٹھیک ہے جب آپ سے پرونے میں لگتے کچھ سوائے سلسے ہیں آپ سے حکومت کو تو پھر سوشہ خانہ میں دمہ کر را جاتا ہے داری ساتھ کے اوپر یہ کہس ہے کہ انہوں نے یہ لیبیا سے یوئی سے جو آئیں وہ بھی نوٹر مانک جائیں اس کے علاوہ میاں محمد واشریف اپنشمت میں ان میں کوئی چاسی رکٹ بھی نہیں تھی نہ وہ کچھ بھی نہ ہوتی حوضہ توان میاں شباہ شریف اس سے یہ تنجاب سے ہوا کچھ ایسے کہ جو گاڑیاں کی گئی میاں محمد واشریف کو اور آپ سے والے زرداری کو وہ گاڑیاں کی دین کرلی ہو لیکسس اور مرسیدیس ٹینٹ مرسیدیس ٹینٹ آپ کو خواہدہ کہ وہ گاڑی کی جو بلٹ بروس گاڑی کی پہلی ہوگا ہے اچھا اس میں ہوتا یہ کہ انہوں نے دونوں نے آپ سے والے زرداری اور میاں محمد واشریف ان دونوں نے پندرہ پندرہ پرسن دے کے یہ گاڑیاں اپنے باست راچلی اب آپ اپنے باست اپنے باست کازیب کی بڑی زردار سیتم کی ماشین کیا جانب کو آنا چاہ رہا ہوتا یہ کہ اگر آپ ماشین اگر آپ نے جاڑی سپورٹ کرنی ہے فالسنام بالپرسانے سے جاڑی سپورٹ کر رہے ہیں تو پاکستان اس کی ڈیوٹی اور اپنے باست اس کی موضی اگر پاکستان موضی پاکستان اپنے باست اپنے باست رہے ہیں اوڈی اپنے باست اپنے باست گاڑی پاکستان میں پہنچ کر آپ کو ملے گی اب یہ گاڑیاں بیٹیا سے اور جو یو ایسی کو گھپ ملیں جس میں صرف پندرہ پرسنٹ یعنی کہ یہ لوگ ہاتھیں کو نمبر کے برابر تھا جو گاڑیاں انہوں نے لہی لی جو سٹیم ٹائم لیچوں سے جو سب اگلانی ان سے لے کے جو سا خانم جمانی ترائیں اور اگلی ترائیں لہٰذا پڑا اہمیل کہتا ہے کہ برچل کے جو سمجھے آپ کو لیچو سمجھے آپ کو میں 45% لائے نبے کیسور سے چاeddmam میں آپ کو بتانا کہ ہوں ہوں معاقوب geliyat اور وہیسر کا حکم مصدرہ جاتی ہے اگر ہمارے عزیل نے گزاری اپر اپنے زافٹوں کی ایک پوسیقی ہوئے اور آپ یقین کریں کہ آستر زلطاوی نے پاہاrum زلطاوی کی مہترین کی دیل بھی کھائی اس کے انہوں کو شروبہ کے بھی رہے باہر کے ملک میں رہے کہ پاکوزاق ہوابی کٹے زیادی مختمی بھی ہوگے اور اب میرا میرے کے حال دیگر کسی کے ساتھ رہتے ہیں تو کسی بچے خودشاں بچے مجھے جہاں جو مجھے گا پر اپنی زمارت کو ترانچ میں لیکن اگر اپنی جہاں ہوں میرے خواہد وہ جائیں گے جو دوارے چیلنج کریں گے اوکے ٹھیک ہے عجرس شمز آج جب دائرت کی سامات ہوئی تو بلاول بٹو نے میڈیا سے گوزوگو کرتے ہوئے کہ تصاب دولت کے بعد کچھ وکلا کو آنے میں مسلمان کرنا بڑا آپ کو دیالت میں جانے نہیں دیا گیا اس کو آپ اس سیچوائیشن کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کی اپنی علیہ وصول آپ کی مطلعہ کی تخطر کہیں اور مجھے بھی میں ابتدام بتو حفظیم اپنے والدارہ کے لاتے دورت کے لائیں اس کے علاوہ عرصب سے جائے گیا تھا لے سی مدارہ بڑھا کوئی ساتھ کوئی ساتھ بہتا ہے وہ زمینہ ضرور لیکن وہ ہرڈر دکھیں گے گروہ سے پانچ کی اندارلہ گرسائی گیا تھا کہ جو ہرڈر دکھیں گے تھے انس میں مکرین حضرات اور عمر کے لئے روحاتی ہے کہ ہمیں حضرات کے پیش ہونے کیلئے کافی ہرڈر دکھنے کیلئے آمی بڑھیں گے تھے کہ گروہ بفنس اجاب مہم نے کال اس سے شخص ہے اس کے ان نام شریف نے اطلاف داری درخواست دائر کر رکھی ہے اس کے دونے ایک کہ اس کے لنک کیسے دیکھتے ہو terrific کیسے اسے پہے эконом کیسے کریں گے دیکھیں esp prison Walter milia hole schreef اورتحالی کی کا ڈالیح کے حاضinos centrwen م��実 میں pat BETW cross vs theام puloli homoön수 Çünkü اس 이 عوضے کے ابہ Couldون کو ایان آپس زائیں اس نے اپ seeing اوپ 같아 loss کے لیٹر پھئی لیکن اس کو اپنے وقت آ وقت і دیو اس کو ایان آپ سی بھی اور ان پاکہ لیکن تو حد لن یوں گے جب آرام شریف یہ اس کے فضلوں نے کیا بانا کیاً yi اس کی قدام اس کے لئے design میں سلی کے لئے حاضر ہوں قضاریہ وقیل اگر وقیل میرا پیش ہو جائے اور میری سلی کو کر دیا جائے جو مجھے اشتاری نبونہ دیا جائے قضاری صاحب مجھے وقیل ہے فروغ اشتراک بہت دوسری تجربہ ان کا اور آج جب عدالت کو پیش ہوئے تو ان کے بعد بھی ان کے یہ ارماض کہ اثر مزاری کو کچھ ہوا تو اس اختوں سے مدار ہوگا کیونکہ ابھی کروڑا کے حالاتی ہیں اور اس کے حوالے سے ان کی تقریب اگر آپ کو پیش ہو گئے لیکن پیش ہو گئے اب آگے دیکھنا ہے کہ اپنے اپنے بہترین کے اطولا اپنے آپ کو بچائے دیں مقصد انہوں کو ایک کی ہے لیکن کھا جو آپ کو اعلام بے کریں اوکے دیس شمس آج آپ کو بتائیں گے تساب عدالت اسلامباب میں توشا خانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے جس میں عاصف علی زرداری ازاتی حصیت میں پیش ہوئے ہیں عدالت نے تمام شریک ملزمان پر فردرجم آئیت کرنے کے لیے نو ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے اس مومے پر مزید ہم بات کریں گے ہمارے سینئر انکر پرسن فرید کاکر سے عام قبر شامل کر رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ آج اتساب عدالت اسلامباب میں توشا خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی جس میں عاصف علی زرداری ازاتی حصیت میں پیش ہوئے عدالت نے تمام شریک ملزمان پر فردرجم آئیت کرنے کے لیے نو ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے اس کے لیے آپ کو بتائیں کہ اتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بٹون کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ سب ایک ازاد ریاست میں ہو رہا ہے پولیس نے ان کے عاصف زرداری کے وکیل فاروق اسنوائک کو نیپ کو جانے نہیں دیا اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے سینئر انکر فرید کاکر سے جی فرید بتائیں گے کہ آج کی سماعت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ آج یہ توشہ خانہ ریپرینس نے آج کی سب تاریخ کے اوکر جو ہے وہ نو ستمبر کو پورٹ میں فیصلہ کیا ہے کہ نو ستمبر کو فرد جرم آئے دوگی آج عدالت میڈ ہے وہ صحابیق وزیر اعظم یوسف رضاگیلانی خاطرانس علی زرداری عبدالوالی مجید اور انور مجید جو بلا کر یہ پیسہ ہو رہا ہے توشہ خانہ پر بات یہ ہے توشہ خانہ کے جو سپریم پورٹ کا تاریخی فیصلہ ہے اگر اس کو آگین اکرد کنا ہے تو اس حساب کے عمل کو پورٹ کرنا ہوگا سپریم پورٹ کو جو فیصلہ ہے کہ 120 عدالتیں ہو اور 120 جن میں فیصلہ کریں تاکہ اس حساب کے جو عمل ہے وہ تیزی سے آگے جائے کیونکہ اس حساب ہوگا تو ہی پاکستان آگے پڑے گا دنیا میں دیکھیں تو وہاں پہ جس کرپسی کے الگیشن سب بھی نکس ہیں ان کے اوپر لوگ ریزائن دے جاتے ہیں لوگ اپنے دنوں سے وہ دیکھ سٹ پہ چلے جاتے ہیں ہمارے ہاں یہ جو ہے یہ جو اس مافیا بیٹی ہے اس میں جب ان اس کے اوپر کرپسی کے الگیشن لگائے جاتے ہیں تو یہ اپنے چند جو ان کے لوگ ہیں ان کو اتھا کر یہ آجاتوں پر یہ اداروں پر جو ہیں عملے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے دیکھا مریم نواز بھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو اپنے کارکنوں کو جو ہے وہ ساتھ لے کر آتے ہیں آج آسل زرداری کے ساتھ بھی پیپر سوڈی کی کارکنی بھی موجود ہے اور بعد میں پھر کو جب بلاوالکوٹوز اتاری نے بھی پاس کی تو یہی کہا کہ احتساب کے عمل بسکرلی یہ لوگ نسانہ بناتے ہیں پھر مکسر کی بانے دونتے ہیں ابھی کبھی یہ ایلیف کی ایوارڈ کو بانہ بناتے ہیں کبھی یہ اٹاروی ترمیم کو بانہ بناتے ہیں بات کنپل کی ہے کہ اگر ملک کو بانہ بڑھانا ہے تو احتساب کے عمل کو سکرون کرنا ہوگا اور سکرین پورٹ کو وہ تاریخ پہسلا کہ ایک سو بیس جو ہے وہ نیر کوٹ ہو اکانٹوبلیٹی کوٹ ہو اور ایک سو بیس ان میں پہسلا ہو کیونکہ جب کڑی سے کڑی جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے اگر آپ گریپس رکھیں گے سخت سخت احتساب ہوگا تو یہ ملک آگے بڑھے گا تو یہ تفریہ آپ کے لئے کیونکہ سمجھتے ہیں کہ احتساب کے عمل کو تیز کر پائیں گی کیونکہ اب تک ہمیں دیکھا کہ استثناء کی دخواستیں دی گئی اور اس کو آگے بڑھاتے گئے اور اسی دوران جو ہے نواز شریف صاحب نے جو ہے وہ نیر کوئرس کو جو ہے اسلام آدھائی کوئر میں چیلنج بھی کریا ہے اور آپ اب تک سمجھتے ہیں کہ جو نو ستمبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے تو تک تک کی حالات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں میں ہمیشہ کیا آپ کو التوا کا شکار تو نظر نہیں آرہا محملہ نہیں زیر کی بات اس دیزے میں نے پیرے کا فیصلہ ہے زیر کی بات میں اس پی مکتد یہ چند اس ملک میں جو ہے وہ عدالتوں کے پاس کسیز بہت زیادہ بردن بہت زیادہ زیر کی بات کسیز زیادہ عدالتیں کم ہے زیر کی بات اسی دیزی فیصلہ یہ جو فیصلہ کہ سپیڈ اپ ہوگا تو ہی مسائل آلوں گے نہیں ہوگا تو یہی آپ دیکھ لیں آپ سبتمبر اور آگست مقافی قائم پھر ہی آگے جاں گے اور باقی کیسے دائیں گے تو کیونکہ عدالتیں کم ہیں اور کیسے زیادہ ہیں تو اگر اس حساب کے عمل کو اکاوٹیبیلیٹی کی عمل کو آگے بڑھانا ہے تو نیت پورٹ سے ان کی تعداد بڑھانے ہوگی کو آگے بڑھانا ہوگا ترسی بات بھی تو یہ توڑا بہت بکس میں لگے گا اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ عدالتی سکم ہیں اور کیسے زیادہ ہیں تو اگر آپ ملک آگے بڑھانا ہے تو سبتمبر کو چونکرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھانے ہوں گے وہ بڑھیں گے تو ہی وہ مسائل سہا لوگا اچھا فرید جو ہے وہ آج بلاول بٹو زرداری کی طرف نونلی کی طرف یہ کہا جاتا رہا کہ ان کو جو ہے وہ سیاسی انتقام کوش نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس کو آپ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے نہیں یہ تو دکی یہ ان کی باتیں یہ کرتے رہتے ہیں جب ان کو جو ہے عدالت بلائے جاتا ہے اس حساس کے عامل کے لیے بلائے جاتا ہے جب بھی آپ دیکھے میرے آپ جائیں ان کو آپ نے دیکھے ٹھائیوٹ اپنے ڈھال بنانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی اٹھاروی ترمیم کو کوشش کرتے ہیں ان کو کس سے خطر ہے آئین کو کس سے خطر ہے ملک میں ایک آئینی حکومت موجود ہے آئین اپنی زگہ موجود ہے ان کی گومت وہاں پہ آئین ہے تو دیریالہ ہے آئین نہیں ہوتا تو دیریالہ کھاں ہوتا اٹھاروی ترمیم میں وہاں پی خیالات ان کے پاس ہے آپ دیکھنے کراچی کی جو انہوں نے حالت کی بھی ہے جب ہوتے پاس کی جاتی ہے کہ آپ کو کسام کریں یا کوئی اتھاروی ترمیم کو اپنے ڈھال بناتے ہیں کس میں خطر ہے اٹھاروی ترمیم کو نہ تو عمراء خاص سے خطر ہے نہ کسی اور سے خطر ہے یہ دن کی طرف شارعہ کرے ان کوئی خطرہ نہیں ہے لیکن ملک و حضر بڑھانا ہے تو اتھاروی ترمیم کو اس کو کرنا پڑے گا میں بار بار یہ اس سے کہہ رہا ہوں یہ لوگ یہ بانے بناتے ہیں اب مریم نے بات سے بلایا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلیکٹی وزیراعظم ہے اور یہ جو اور ڈی آزی کٹ چھوٹ اور جب آہ یہ تو یہ لوگ کرتے رہے ہیں یہ تو مواصلی کیسیز ان کے اوپر کل رہے ہیں یہ تو ان کے بورگیں جو ان کے اوپر بنائے گئے ہیں پچھلی گورمیٹ میں یہ اس اس طرح کے اوپر اجام لگا سیتے تھے کہ نونلک جو ہے وہ پیپلز بائٹی پر کیسیز بنا رہی ہے اب یہ پیڈی آئی پر اجام لگا رہے ہیں انہوں نے اکثر کیسیز وہ جو پچھلے لگے ہوئے ہیں بات یہ کہ اٹھاروی ترمین کو نہ تُجھ کے حکومت سے خطرہ ہے نہ کچھ اور سے خطرہ ہے اٹھاروی ترمین کو نہیں مل کو خطرہ ہے یہ جو چھوڑ ہیں جو نتے رہے ہیں جاکو ہیں ان کو خطرہ ہے یہ پاکستان تو ان سے خطرہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی اکانوی کو جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے پاکستان کے جو چونگ مستدبیتا اس کو انہوں نے آپ کی کرپسن ہو رہی ہے جو اس طرح کے حرکتیں ان سے تباہ کر دی تو اگر ملپ آجب لانا ہے تو اصحاب کا ملپ چونگ کرنا ہوگا کوئی اٹھاروی ترمین کو خطرہ نہیں اٹھاروی ترمین کو یہ جب سے یہ آئے ہیں سب کی اٹھاروی ترمین کو خطرہ ہوتا ہے جب یہ گورنمنٹ پر کوئی خطرہ نہیں ہوتا تو خرید آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نو ستمبر کو جو ہے وہ آسف علی زرداری پر اور جو باقی نامزد ملزمان ہیں جن میں سہولتکار بھی شامل ہیں تو ان پر فردجم آئد ہو پائے گی دیکن یہ تو عدانتی فیضلہ ہے عدالت بھائی سباہتے ہیں وہ سیکلے کے جاہے سباہتی سباہتی سباہتے ہیں تو عدالت سے جو ایک پوچیزر اس روڈیشل پوچیزر اسے ہوگی ہے مدہ ceramد ہوتا ہے ہوگا کرنے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ آپ سے یہ شگر یہ آجتا سکنڈل اور یہ پلانا سکنڈل یہ پیٹرول کی جو سمتے آگے تیسے ہیں یہ محافظہ بیٹی اس بلک میں بہت شکریہ بہت شکریہ خرید کاکر ہمیں اپڈیف کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے شمس سینئر انکر پرسن اور ان کے ساتھ موجود تھے فرید احمد خان کاکر جو کہ اس اعتصاب ادارت میں آج توشہ خانہ ریفرنس پجو سامات ہوئی اس کے حوالے سے اہم اپڈیٹ فرہم کر رہے تھے اور یہاں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اعتصاب ادارت اسلامباد توشہ خانہ ریفرنس کی سامات نو ستمبر تک مفتوی کر دی گئے ہے اعتصاب ادارت نے آصف علی زرداری پر فرد جنم آیت کرنے کے لیے نو ستمبر کو طلب کر لیا اسلامباد کی اعتصاب ادارت نے توشہ خانہ ریفرنس میں آصف علی زرداری کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا تھا جس کے لیے وہ اسلامباد پہنچے اسلامباد کے آہاس پر عدالتی عملے نے آصف زرداری کی طلبی کے لیے ان کے وکیل فاروق ایچ نائک کو ہدایت دی جس پر فاروق نائک نے سابق صدر کو فون کر کے عدالت میں پیش ہونے کو کہا اسلامباد کے دوران وکیل صفائی اور نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کے درمیان ترخ خلامی بھی ہوئی آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ سابق صدر بیمار ہے عدالت بھری ہوئی ہے اگر ان کو کرونا ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا بعد ازہ عدالت نے آصف زرداری پر فرد جنگ کرنے کے لیے نوستمبر کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے انہیں آئندہ سماوت پر پیش ہونے کا حکم دیا جبکہ عدالت نے تمام ملزمان کو ریفرنس کی نقول فرہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے آگے ملنے گے اور آپ کو بتائیں گے کہ توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی موقع کر دی ہے سابق وزیراعظم نواز شریف کے وکیل دینسٹر جوانگیر جدون نے عدالت میں درخواست دائر کرتے ہوئے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ میں احتساب عدالت کی کارروائی کو چیلنج کیا ہوا ہے جس کے فیصلے کا انتظار کیا جائے احتساب عدالت اسلامباد میں توشہ خانہ ریفرنس کی سماعت ہوئی تو سابق وزیراعظم نواز شریف توشہ خانہ ریفرنس میں عدالتی کارروائی کا حصہ بن گئے اور احتساب عدالت میں آج کی سماعت ملتوی کرنے کی درخواست دائر کرتی عدالت نے نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی پچیس اگست تک رکھ کر سماعت ملتوی کرنے کی درخواست منظور کر لی اب نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے یا ٹرائل میں شامل کر کے فردر جرم آئیت کرنے کا فیصلہ پچیس اگست ہوگا احتساب عدالت اسلام بات بے توشہ خانہ ریفرنس پاس سماعت ہوئی عدالت نے سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزراء آزم نواز شریف اور یوسف رزاگلانی سمے تمام شریف ملزمان پر فردر جرم آئیت کرنے کے لیے نو ستمبر کی تاریخ مقرر کر دی ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندہ عبد الرحمن سے جی عبد الرحمن اپڈیٹ کیجئے گا جو بالکل احتساب عدالت اسلام بات میں آج توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت ہوئی ہے عدالت نے آصف علی زرداری کو ذاتی حصیت میں طلب کیا تھا جو کہ وہ آج پیش ہوئے ہیں احتساب عدالت کے جج اسغر علی نے اس کی سماعت کی ہے آصف علی زرداری کے جانے سے فاروق ایچنائک آج عدالت میں پیش ہوئے اور آج ابتدائی طور پر فاروق ایچنائک نے عدالت کو بتایا کہ آصف علی زرداری کے جو حاضری سے استثناء کی درپاس بارہ اگست کو دائر کی گئی تھی اس پر پہلے دلائل دیں گے اس کے اگر عدالت ان کو مسترد کر دیتی ہے تو اس صورت میں عدالت میں آصف علی زرداری کو پیش کیا جائے گا جس پر دلائل تو نہ دیئے گئے اور ڈائریکٹ آصف علی زرداری آج عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور جو دلائل کا تسلہ وہ جاری کیا گیا ہے دورانے سماعت دونوں جو پارٹیز ہیں ان کے درمیان جس کے بعد جو بقاعدہ سماعت کا آغاز کیا گیا دلائل دیئے گئے اور عدالت میں دلائل سننے کے بعد جو آصف علی زرداری سمیج جو تمام ملزمان ہیں ان پر پرتیز جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پرتیز جرم آئیت کرنے کے لیے نو ستمبر مقرر کی گئی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں شریک ملزمان نواز شریف بھی تھے ان کے بھی آج وکیل عدالت میں پیش ہوئے ہیں انہوں نے بھی عدالت سے آج نواز شریف کا خلاف اشتہاری قرار دینے کی کاروائی ہے اس کو روکنے کی استعداد کی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب تک اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ زیر التوا ہے اس پر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا تب تک اس کی کاروائی روکی جائے اس کو آج عدالت کی جانت سے منظور بھی کر لیا گیا ہے اور عدالت نے نواز شریف کے ساتھ کیا برساو کیا جائے گا کس طرح سے ان کا ٹرائل کیا جائے گا اس کے لیے پچیس اگست مقرر کی ہے اسی حساب سے نواز شریف کو ڈیل کیا جائے گا کہ آیا ان کو تمام جو نامزد ملزمان ہیں ان کے ساتھ ڈیل کیا جائے گا یا کوئی سپیشل ٹریٹمنٹ جو بھی اس پر اسلامباد ہائی کورٹ آرڈرز وہ کیا جائے گا جس میں آج جو ہے اس کی کاروائی ہے وہ نو اگست تک ملتوی کر دی گئی ہے اور نواز شریف کے جو وکیل ہیں ان کو عدالت نے ذاتی حصیت میں طلب کیا اور جواب جامعا کرنے کا بھی بھائی ہے جی اپ ڈیٹ کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی مولیٹر میں فیل وقت پاہی ہیں مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے جی موسیقی